بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہو آپ لوگ میت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو دا نیو ویڈیو ویلکم بیک تو دا چینل لٹریچر پڑھے سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک چھوٹی سی پوئم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس پوئم کا نیم ہے I am nobody who are you اس پوئم کو ایک امریکن پوئٹ ایملی الیزبت ڈیکنسن نے لکھا تھا صرف آٹھ لائنوں کی یہ پویم ہے پویم کو لائن بائی لائن ڈسکس کرنے سے پہلے سٹوڈینٹس ہم لوگ ایملی الیزبت ڈیکنسن کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں ایملی الیزبت ڈیکنسن دس دسمبر اٹھارہ سو تیس میں ایم ہرسٹ مساچوسیٹس یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں پیدا ہوئی تھی اور پندرہ مئی اٹھارہ سو چیسی میں ایم ہرسٹ مساچوسیٹس یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں ہی اس کی دیتھ ہو گئی تھی پچپن سال کی ایج میں ایملی الیزبت ڈیکنسن ایک امریکن پویٹ تھی جب یہ زندہ تھی تو اسے اپنی زندگی کے دوران اتنی شورت نہیں ملی لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کے کافی سارے پویٹری ورکس پبلش ہوئے تو یہ امریکن پویٹری میں ایک اہم اور مشہور پویٹ بن گئی ایملی ڈیکنسن نے اپنی زندگی کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں ہی گزارا تھا یہ زیادہ تر سفید کپڑے ہی پہنتی تھی اور مہمانوں سے اور دوسرے لوگوں سے بہت کم ملاقات کرتی تھی ایملی الیزبت ڈیکنسن اپنے بیڈروم سے اور اپنے گھر سے بھی بہت کم باہر نکلتی تھی ایملی الیزبت ڈیکنسن نے ساری زندگی کبھی بھی شادی نہیں کی اور ایملی الیزبت ڈیکنسن اپنے دوستوں کے ساتھ بھی خط لکھ کر ہی بات چیت کرتی تھی زیادہ تر تو چلیے سٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں آئی ایم نو بڈی ہو آر یو اس پویم کی طرف آئی ایم نو بڈی ہو آر یو یہ پویم ایک شارٹ لریک پویم ہے جو کہ دو کوارٹرینز پر مشتمل ہے اور کوارٹرین ایک ایسا سٹینزہ ہوتا ہے جس میں چار لائنیں ہوتی ہیں یہ پویم اٹھارہ سو اکانوے میں ایملی ڈیکنسن کی موت کے بعد ایملی ڈیکنسن کے پویمز کے کلیکشن پویمز سیریز ٹو میں وبلش ہوئی تھی یہ پویم ہے تو چھوٹی سی لیکن یہ بہت ہی پاورفل پویم ہے یہ بہت ہی پاپولر پویم ہے اور اس کا بہت ہی ڈیپ میننگ ہے اس پویم میں کوئی پروپر ریدم نہیں ہے تو چلے سٹوڈنٹس اب شروع کرتے ہیں اس پویم کی ایکسپلینیشن اس پویم کی سپیکر کہتی ہے اس پویم میں دو طرح کے لوگ ہی بات کی گئی ہے اس پویم کی سپیکر خود کو ایسے لگتا ہے کہ وہ پویم کے ریڈرز سے یہ سوال کر رہی ہے تم کون ہو کیا تم بھی نوبڈی ہو جس طرح سے پویم کی سپیکر نوبڈی ہے پھر اس پویم کی سپیکر کہتے ہیں اس طرح سے تو ہمارا ایک جوڑا بن گیا یعنی پویم کی سپیکر بھی نوبڈی ہے اور پویم کی سپیکر جس سے سوال کر رہی ہے وہ بھی نوبڈی ہے پھر اس پویم کی سپیکر دوسرے نوبڈی کو کہتی ہے کہ ہم دونوں نوبڈی ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتانا نہیں تو ہم دونوں کو وہ لوگ نکال دیں گے ہم لوگوں کو سائیڈ پہ ہٹا دیں گے یوں نو تم تو یہ بات جانتے ہو یعنی ایک نوبڈی دوسرے نوبڈی سے بات کر رہے ہیں اس پویم کے پرانے ٹیکسٹ میں بینش ورڈ کی جگہ پہ ایڈورٹائز ورڈ لکھا ہوا ہے تو ایڈورٹائز ورڈ اگر یہاں پہ لگائیں تو اس لین کا یہ مطلب بنے گا کہ ایک نوبڈی دوسرے نوبڈی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں ہماری پرسنل اور پرائیویٹ لائف کے بارے میں دوسرے لوگ کو مت بتانا نہیں تو وہ لوگ ہماری پرائیویسی کو ہماری پرسنل لائف کو پرسنل نہیں رہنے دیں گے وہ ہمارے بارے میں دوسرے لوگ کو بتائیں گے تو اس طرح سے ہماری پرائیویسی ختم ہو جائے گی لوگ ہمارے بارے میں باتیں بنائیں گے پھر تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نوبڈی ایسا شخص ہے جو کہ انونمس ہے اور نوبڈی ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں لوگ اتنا نہیں جانتے اور جسے اپنی پرسنل لائف لوگوں کو بتانا پسند نہیں ہے اسے اپنی پرائیویسی کی فکر ہے how dreary to be somebody dreary کا مطلب ہے یہاں پہ uninteresting یا پھر boring اس پر ہم کی سپیکر کہہ رہی ہے کہ somebody ہونا کتنا غیر دلچسپ اور کتنا boring کام ہے یہاں پہ somebody کا مطلب ایسا شخص جو کہ دوسرے لوگوں کو اپنے بار میں بتانا پسند کرتا ہو جو لوگوں کے موں سے اپنی طریفے سننا پسند کرتا ہو جسے fame آسل کرنے کا بہت شوق ہو جسے مشہور ہونے کا بہت شوق ہو ایسا شخص کو somebody کہا ہے اس پوہم کی سپیکر نے how public like a frog یعنی اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو somebody لوگ ہوتے ہیں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی personal life کے بارے میں ان کی privacy کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتے ہیں somebody ان لوگوں کے بارے میں public جانتی ہوتی ہے like a frog to tell your name the live long day to an admiring bog live long day کا مطلب ہے whole day entire day یعنی پورا دن اور admiring bog کا مطلب ہے کچھ ایسے لوگ جو کہ اپنے ہی بیچ کے کچھ لوگوں کو مشہور کر دیتے ہیں ان کی طریفے کر کر کے تو پوہم کی سپیکر کہہ رہی ہے کہ جو somebody لوگ ہوتے ہیں وہ ایک منڈر کی طرح ہوتے ہیں وہ ایک فروگ کی طرح ہوتے ہیں یہاں پہ bog word کا مطلب کیچڑ بھی ہے تو پوہم کی سپیکر کہہ رہی ہے کہ somebody ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک منڈر کی طرح ہوتے ہیں اور وہ منڈر دلدل میں کیچڑ میں پڑا ہوتا ہے اور ٹر ٹر کر کے لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہے اپنی مجودگی کا احساس دلاتا ہے لوگوں کو تو اس طرح سے جو somebody لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پورا دن لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتے رہتے ہیں لوگوں کے موں سے اپنی طریق سننا somebody لوگوں کو پسند ہوتا ہے بہت اس وجہ سے somebody لوگ لوگوں کو پورا دن اپنے بارے میں اور اپنا نام بتاتے رہتے ہیں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی somebody لوگ کی ان کی جو identity ہے وہ سب ہی لوگوں کو پتا ہوتی ہے تو students جیسے کہ اس ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایملی ڈکنسن کو باہر نکلنا لوگوں سے ملنا جلنا اتنا زیادہ پسند نہیں تھا یہ زیادہ تر اپنے بیڈ روم میں رہتی تھی اپنے گھر میں رہتی تھی اور اس نے گھر میں رہ کے ہی اٹھارہ سو پویمز لکھی تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایملی ڈکنسن کو nobody ہونا یعنی کہ اپنی پرسنل لائف جینا لوگوں کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں نام بتانا پسند تھا اس لئے وہ خود کو تر کر کے لوگوں کو پورا دن اپنا نام بتاتے رہتے ہیں تو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ شارٹ پویم سمجھ میں ہی ہوگی آج کی ویڈیو یہی پینڈ کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کو nobody رہنا پسند ہے یا somebody کمنٹ کر کے ضرور بتانا